سیدنا اللہ نحمد ہو و نصلی علیہ السلام اما بعض فاعو باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدہ تم ملے ثانی افقہ و قولی 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 و الحمدللہ رب العالمین ملے ثانی افقہ و قولی و حمدللہ رب العالمین ملے ثانی افقہ و قولی ناویخ پرائیاں چوکڑیاں تینا ترسا جی جدوں تو اکھیاں میٹ گیاں دس بند آئے تیرا کی ہر چیز قدر یودوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں ویچوں جان دیئے تیری عمر میں آئے گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے آج وقت آئے پاک اے اوزاد جس نے بغیر تھم ماندے آسمان نوچھت بنایا ہے پاک اے اوزاد تیس پانی دے اوتے مٹی دا بچھانا بچھایا ہے دوسر سے ماندے نے دنیا دے بھی کئی قسم دے لوگ دے قرآن انہوں وہ سمجھ دا صحیح جن دے اوتے قرآن اترے آئے کچھ لوگ آن دے نے اسی اہل قرآن ہے جو انہوں وہاں کیے نہ حدیث چاہے گا لٹھی ہوئی ہے وہ آن دے نے اسی حدیث انہوں مندے ہیں اسی اہل قرآن ہے کہ کچھ فرقہ ایسا ہے جہاں آن دے آپ انہوں اسی اہل حدیث آنے ہیں تو انہوں نے ایک گال آکی ہے بھی ایک گال فکا رجھ دکھی ہوئی ہے وہ آن دے نے فکا نو اسی مندے ہیں اسی او گال مننے ہیں جہاں حدیث ہے جو انہ حدیث کی سمجھ کہ انہوں نے آنے ہیں جہاں حدیث انہوں سمجھنے ہیں حدیث پا کے چوندہ ہے کہ نمازی اور بے نمازی نماز پڑھا ناڑا مسلمان ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا ہو کافر ہے مسلمان تے کافر بچ نماز دے پڑھتا ہے انہوں نے یہ ترجمہ انجی ہوئے ہیں کسی دے بیوی نماز نہیں پڑھتا ہے کسی دے ماں نماز نہیں پڑھتا ہے کسی دے بچی نماز نہیں پڑھتا ہے پھر سوچو کھوں جہاں ترجمہ انجی ہوئے انجی زارہ تو ہوتا تو ترجمہ انجی نماز فرق کر دی ہے مسلمان تے کافر ہے زارہ ترجمہ اے ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا ہو کافر ہے تے جڑا پڑھتا ہے وہ مسلمان ان جڑے حدیث انہوں سمجھ دے ہیں وہ فکارے لوگ ہیں انہوں نے کیا پڑھنا نہ پڑھنا بندہ گناہ گار ہو جاندہ ہے کافر نہیں ہوں جڑا نماز دا انکار کر دے کہ نماز ہی کوئی نہ او کافر ہوں گا اے پہ زرگانے رسے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا دنیا دا تعلق ہے او کتہ ہے دنیا مردار ہے اب وہ بزرگانے دسیا بھی کیڑا کتہ ہے امام کی ظاہرے فرمادے نے شکاری کتہ ہے شکاری کتہ کیوں دسیا ہے او دوڑ دا بہو پر جی او شکار پکڑ دے انہوں نے نصیبہ چندہ او شکار پکڑ کے نا اپنے مالکہ نو دے چکتے ہیں ایسے ترین دنیا دار کما کما کے کما کما کے جیسے آخر وقت جامل لگ دا ہے او شکار ورسہ نو دے جانے آپ کھا لیا او اس کتے طرح جیڑا بڑے ہی دوڑیا اس شکار کو انہیں پکڑ لیا پر او دیا نصیبہ چکویں جیڑا بندہ دنیا مگر دوڑیا رہنے ہیں بزرگاں نے فرمایا دین سورج دی مصال دنیا سائے دی مصال سورج جلے جیڑا بندہ ٹوڑ پوے سائے ہوں دے مگر مگر ہوں جتنا تیز چلے گا اتنا سائے ہوں دے مگر تیز ہی چلے گا تیجے سائے نو پکڑنے لگ پوے سورج لے پٹ کر لگا او سائے نو پکڑ لگا جتنا تیز چلے گا نا سائے دے پچھے اتنا سائے اگے اگے تیز دوڑ جاگے جتنی کوشش کرے بندہ دنیا نے حاصل کرنے ہیں اے او سائے ترہاں اتنی ہی یہ اگے جاگے ان نو سمجن واسطے ہیں ان دیتے عمل کرنے واسطے ہیں کامل پیر بھی ضرورت ہے سارے فرقے قرآن پڑھ دینے سارے فرقے حدیث پڑھ دینے پر صحیح طریقے نا عمل ہندے ہوتے اولیہ اکرام کرتے ہیں مولانا روح فرماندہ نے صد کتاب بہو صد ورک در نار کن روح دل را جان بے دلدار یہ تو چاہنا ہے کہ میرے سینے ویچ اے علم آ جا گیا اے کتاب بہن ہی تحق ہو نہیں کتاب بہن سار دے اگلا کسے اللہ دے ولی نو دل دے چھا گیا ان دے ویچ کو سارے علم بھر دے لے دے سارے علم کڑے کڑے پہلا علم ہے شریعہ دعا ہے طریقہ 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 جو دے سینے اوپر دے بندے بیٹھتے ہیں انہوں پتا ہے سیر بیچ پا بھی چار ہندے ساں انہوں تک کلو آگے ہیں اگل سیر ہندے ہیں بلے شاہ مولویانو فرماندہ نے پا نہ پڑی پہ شریعت دا ہیک علم میں پورا تا نہیں پڑی آتے ساں پا نہ پڑی تے وقت تا نہیں پڑی سینوں تک پیڑا علم میں پورا نہیں ہوں گا تکیٹہ اوپ خوایا بنا اگل طریقت ہے حقیقت ہے مارکت ہے امام قزالی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے شریعت کی شائعہ آہ فرماندہ نے جو میں کسے رخدہ مڈھو تنہ پتے کی شائعہ آہ فرماندہ نے طریقت ہے حقیقت کیے کھل مارکت کیے حل کئی بندیں نماز نہیں پڑھ دے شریعت پبندی نہیں کر دے آہ دینے ساڑا عمل طریقت ہے منوئی ہو جائے پیر کھکرے آہا امام قزالی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے مجھے پتے بھی ہیں پھول بھی ہیں پھل بھی ہیں یہ گل بنانے چاہ جائے پھول بھی ہیں اس طرح پھول بھی ہیں پھول بھی ہیں پھول بھی ہیں پیر دی نشانی کی یہ ہے کہ پیر دا پوتر ہے خلانی گدی تو آیا ہے یہ نشانی کوئی بھی نہیں ہے خلاف پیمبر قصیرہ بزید کہ ہر جنس با منزل نہ خواہد رسید شایق سادی فرماندہ نے جیڑا بندہ شریعت دے خلاف وہ قد منزل مقصود کے نہیں پہنچ سکتا آگ کھاوے پانی تے چلے وہاں میں اڑے اسمانہ تلے جیڑا سون صلاح دا تارک کچھ نہیں ہندے پھلے کوئی اڑ کے دس لے صبح کے پہری ندیاں کیوں لنگ جاؤں آگ کھا کے دس سے لیکن تو ویغن ہے کہ ہر شریعت دے خلاف نماز نے پڑھ دا داڑی کوئی نہیں وہ بزرگ نہیں ہو سکتا جادوگر ہو سکتا ہے اندھے کوڑ کوئی ٹونا ٹوٹکا ہو سکتا ہے جس داتا صاحب نے مقابلہ کرتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے جادوگر وہ اس اڑ کے دس سے لاہوراڑے لوگ سارے ہیران ہوتے ہیں اللہ دا ولی تھوڑی کیتیاں کرامت نہیں بھی خونتا ہے ایس واسطے کیوں بھی منزلج فرق پہ جانا ہے اوہ نیک چاندہ کا دنیا میں اوہ پچان لگا چالا بلیا چالا اوہ پھے وسیعے جتھے ہون اکل دے انے نا کوئی ساتھی ذات پچانے نا کوئی سانوں بننے ساتھی پچان کو نہ کرتا داتا صاحب دے کول جیڑکوڑیاں وہ مسلمان میں نا جادوگر آگ فلسوی کھا لیں گے کھاک دچ چھٹ دیں گے کئی مداری بھی تے اوہ چواغنے کر دیکھنے کوئی مٹی تو روپیہ بنا لے دیتے بھزرگ تنے یہ تو مداری بھی کر لیں گے لیکن ہے تو ہیران کرنے گا لے گا بھزرگ دی نشانی یہ ہے کہ اندھا عمل قرآن حدیث دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایک ملک شام دے وچے تاجر رام دے وہ کدھی کسے ملک جاندہ سمان لمن کدھی کسے ملک جاندہ سمان لمن ایک دنو ہندوستان چامل لگا ایک سارا ہندوستان یا پاکستان یا کیوں نہ بھی ملک شام دے وچوں وہ آمر لگا اس اپنیاں بیویاں نوں اپنیاں لونڈیاں نوں اپنیاں نوکران ساراں نوساد کے آنکھ ہیں کہ میں چلے آنوں تجارت باستے ہندوستان تجارت باستے ہندوستان کہ کوئی توفہ یا کوئی گفت منگوئی ہے تمہیں دسو وہ دو میں تھوڑے واسطے لگا کسے نے کچھ دسیا کسے نے کچھ دسیا وہ صدا کرنا ایک توتہ رکھا ہے صدا کر رکھا ہے اے میاں بیٹھو یا تو بھی کوئی دس تیرے واسطے مکی توفہ لیاں توتے نے پوچھیا صدا کر کڑے ملک جاں وہ ساکھا جی میں ہندوستان جاں شہر کڑے جاں وہ شہر دن آ لیاں توتے تھٹی سا بھائیں آن ذا میرے واسطے توفہ نہ لیاں چڑھتے پاس سے اس شہر دے ایک باغ ہے تھوڑی تکلیف کریں اس باغ بے جاںیں او تھے تینو میرے ساتھ تھی نظر آمند انہانو میرا سلام دیں انہانو واقعی فلانے ناندہ توتا او تھو انو سلام دندہ او اج کل قید زندگی گزار رہا ہے او تھو انو بڑا یاد کردہ ہے پتہ نہیں تسی او تھو انو یاد ہے بھی کہ نہیں سخیاں نو دخی پہ یاد رہن دیں دخیاں نو سخی یاد رہن دیں سخیاں نو دخی یاد نہیں رہن دیں صدا کر گیا سمان خریدیا او گفت خریدے اس شاعر دے چڑ دے فا سے نکڑیا نا تو باغ دخا باغ دے وچلے سن جا کے کھڑا ہو گیا پیو ایک دا توتے توتے ہیں ایک درخت توڑ دے نے دوسرے توڑ دے نے دوسرے توڑ دے نے دوسرے توڑ دے نے دوسرے توڑ دے نے انہیں کھڑے آؤں کیا آواز دیتی آئے توتے ہو تھوڑا ایک ساتھ تھی اس ناندہ توتا ہے او آج کل قائدے چھے تو انہیں سلام دے انہیں توتے ہیں جو ہیک توتا پھڑکا 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 تھلے دے گئے اس صدا کرنہ بڑا سوس لگیا پتہ نہیں انہیں کتنی محبتہ یوں دینا کتنا پیارا مائتِ ظلم کی تا انہیں سلام دے واپس آیا سمان لیا سارے رستے بچ اے سوچ رہی کہ یار میں بیڑا کروں جا کے سمان رکھیا وہ جنیاں گفٹا ہائیں او گفٹاں دیتیاں توتا پچھ دائے صدا کر ساتھ میں مسکین دا بھی پیغام یاد رہا کے نہ او صدا کر آکھ دائے توتا کی تیرا پیغام آیا او میں او تے پیغام دیتا ایک توتا پھڑکا 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 تھلے ڈگا اس جان دے چھے اے توتے نے پنجرے بیچے گال سونیں گا اے پنجرے پھڑکا اے پنجرے پھڑکا اس سے ترین ہو گیا اس سے ترین ہو گیا پکڑکے کے باہر سٹے توتا ہوڑے کے درکت کے یا مکام کے بے صدا کر پھڑکا صدا کر پھڑکا اے توتے اے توتے کیا او توتا بھی نہیں سی مرے انہیں آتے ہیں نہیں او بھی نہیں مرے پھر ایک ہی چکر چلایا اے توتے ہیں اے توتے ہیں اس میرے لئے پیغام گلیا بیٹا جب تک مٹھیاں مٹھیاں گلیاں کرتا رویں گا نا کہے تو ازاد نہیں ہوئے گا مرن تو پہلاں جڑ مر بے باہو کام مطلب نو پایا ہو اپنے آتنوں مار گا سارے آن دب کھاں تو ازاد ہو جامیں گا میرے پیر سوڑا صلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فقیرو ویک دیو پندہ میں چشہ راں میں جدو کوئی بندہ مر جاندہ ہے تو انہوں شریک بھی آن کے کندہ دیں دیں ان دی چار پائی جے سوڑے جیوندے جیوندے مر جاؤں دنیا تھا نو سر پہ چوکل ہوئے جیم جیوندے آن جے مر رہنا ہوئے کوڑ فقیران بھئے جے کوئی کڑے گاندتے گاڑیں اسنوں جی جی کہیں یہ مرن تیرے رچ انا تیرے رچ اوی نہ رہے جائے سانوں کو کتہ آکھے گاڑ غصہ لگتا ہے بھلا سوچ جو تیجیو سانوں آکھ دے بھی تو وزیر اعظم ہے تو بادشان سانوں کو خوشی ہوئے بھی سانوں پتہ اندیا کھڑنا نہ تو وزیر اعظم بن جانا اندیا کھڑنا تو بادشاہ بن جانا اوہ تنے اوہ بندہ یہ کتہ آپ کے چاہتے ہیں موڑ تو کتہ بن جانا اندھی زبان ہی گندی ہوگئے اوہ سبر کر اپنے اپنوں مار بلا تیجیو دنیا میں چلی عزت بن جاوے گی اگا آخرت چلی عزت بن جاوے گی جسلے بندہ جی کوئی طریف کردہ ہے یہ خوش ہوئے اندیا کوئی گلا کرے یہ نبوسہ آئے یہ سمجھ لے گے اجے مریا کوئی نہیں باز اوقات بزرگاں کو جاوڑنا انسان پہ کچھ اثر پہ جاندہ ہے انہوں سمجھے ہوں دیئے کہ ان میرا تذکیہ نفس ہو گیا ہے ان میرا قناہ دل نہیں کردہ ان میں کسی دا ہاتھ نہیں کھاندہ ان میں بزرگ بند گئے ہارے بزرگ فرمادہ نے جتن تھی زندگی ہے کبردیاں کند آتا بے خوف نہ ہو کوئی پتہ نہیں کسے وقت بھی پھر بتایا ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے ایک بندہ لکڑاں چوکن جا جنگل جا وہ سوقتے گیا سردی دا موسمہ بڑا بڑا ازدہا ساپتے پیا سردی نارا تھٹھ رہا تھا ان نے سمجھا ہے مر گیا ان نے انہیں ڈھگیاں دے مگر پایا تے بزارج لیا کے چوک دے بچ رنگ رکھ کے اپنی بہادری دے کیسے سنا میں لگ پیا میں بڑی کوشش نارے میں مارے آئے بڑی میند کی تھی انہوں میں پکڑے آئے ایس طرح کیتا انہوں نے سورج جڑان وہ ٹھوڑا جا نکڑا جیسے سورج دیاں کرنا ہوں دیتے پئیاں انہیں پھر کروٹ لے انہوں غش پہ گیا وہ جڑا پلوانی دیتے قریف پہ کردہ آپ نے سوہدہ جیسے زندہ ہو جاندہ تک ہی بڑھنا اے فقیر جیسے تو اپنے پیر دی صوبت جانا ہے ان دی توجہ دے نار تیرا نفس مردد نسال ہو جاندہ پر اے مردہ نہیں جدوں دنیا دارا میں جو پھر جامیں جانا اے سورج دیاں کرنا اس نفس پہ پون گئے پھر تیرے بے چکو اور ارکتاں آ جاندہ زیادہ تو زیادہ صوبت کا اتنا ہی فیدہ زیادہ ہوں جتنی صوبت زیادہ کریں گا اتنا زیادہ فیدہ ہوں اُرس کیوں منا جانے ہیں یارمیاں کیوں منایاں جانے ہیں بامے تو ایک کامل زیادہ ہوں اُنہوں میں مریدہوں میں زیادہ ہوں تیرے ناکس اُنہوں زیادہ 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 کاملہ ہمیں ضروری ہے اے صوبت کرن اپنا ایمان بچان زیادہ گمراہی دور ہے تو اللہ ایمان یارمیاں یارمیاں جنہا مکہ جیسا پیارا شہر چلے باپ کے مقابلے پیچھ پترہ آگیا ہے حضرت سیدنا صدیقی اکفر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں دی جماعت ہے انہاندہ بیٹا بعد اچھ مسلمان ہیں حضرت کہا یا حضرت فلانی جنگ بھی تسید دو تین وارہ میرے وار تھلے آئے کہ میں آنکھا میرا باپ میں قدتے وار نہ کہ اکفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں دے قسم میں نے وہ ذات دیجئے دے قبضے ویچ میری جان میرے انہاں آجتے ہیں یاد رکھ پانوے خیال نہیں آوے آ کہ میں کوڑا پتہ رہا خیال تو آوے آ پر تو میرے نبی دادو شمع میرے آقا نے فرمایا جس پندے نو اپنے مال نہ اپنی اڑاد نہ حتیٰ کہ اپنی جان نہ میرے نال محبت زیادہ نہیں ہندہ ایمان مکمل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رضی کی تھی یا رسول اللہ مال نہ محبت زیادہ ہے اڑاد نہ ہو بھی زیادہ فجان نہ ہو نہیں آپ نے فرمایا کہ ایمان مکمل نہیں حضرت عمر نے او سے فرمایا یا رضی اللہ ہن جان تو ہی زیادہ پیار ہے کہ میرے نبی دی صوبتہ کمالا کہ جیڑا بندہ صوبتے چاہے عقیدت نہ وہ رنگ آگے آج بھی وہ خید جاری گئے میرے آقا نے فرمایا ہن نبی کوئی نہیں آنا میری نبی امت بچے ولی یوں جے آگنگے جیڑے بنے اسرائیل جے نبیوں ترہا کام کر رہا کسے بزرگی تو صوبت اچھ آج بھی عقیدت نہ بندہ جاوے موترز ہو کے نہ جاوے موترز ہو کے جاوے تو نبی کوئی کچھ نہیں ملتا عقیدت نہ جاوے تو ولی کوئی ملتا جاوے نبی نبی یہ صحابی صحابی یہ ولی ولی موت رزن ہوتا نبی پڑو بھی کچھ نہیں ملتا ولی کی انہوں کی دین ولی قیامت تک رہنے میں انہوں نے شنا خطے ہے وہ شریعت دے پڑو بند ہے انہوں نے صوبت بھی آنا جانا ضروری ہے فیدہ تا ہوئے گا جیڑی انگلہ پیر دے دار کو سنو کئی 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 فکیر بھی بڑے پہنچے ہوں دے نے انہوں نے صوبت کرننا بھی فائدہ ہو جانا اور فکیر مراغبہ کر دے نے انہوں نے تدیگیے تو ہور ہو جاندے جیڑے مراغبہ چھٹ بیٹھے آنا جانا چھٹ بیٹھے جان دے تا سارا کجھ نے لیکن منہوں فائدہ دکھو نہیں ہوں کتابان کھوتے اٹھے لاد دے ہو پڑ پڑ علم تے بڑھ گئوں توتا جی میں نار کتابان لدیا کھوتا گدے اٹھے سار ہی کتابان لاد دے ہو انہوں کی فائدہ ہو سوائے وزن اسیانے آئے سانوے بھی پتا ہے سانوے بھی پتا ہے پتا تھا ہی پر عمل سب انہوں پر گئے زیادہ پوچھوے گی تینوں جیتے انہوں پتا ہے پھر تو عمل نہیں کرتے نماز پنچ فقط پڑھے گوارڈینہ دا خیار پڑھے بیویاں نہ اچھا سلوک کرے مان دی تا کیا شان مانو پیار نہ ویکھنا قبول حاجدہ سوا جتنی وارے میں ویکھنا باپ اگر تیرا راضی ہے تو قسم اٹھا سکنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہے کیوں کہ اللہ کا نظر نہیں ہوں گا یہ تو ویکھنا ہوئے کہ اللہ بھلا راضی ہے کہ نراض اپنے باپ ہوں ویکھے اگر باپ راضی ہے تو پھر تو قسم اٹھا سکنا ہے کہ میرے پہ میرا اللہ راضی ہے جے صحابہ کرام دے دور بے کسے نو بادشاہی تے لیونا ہوں دا اینجے نانو مرد دے بادشاہی تے لک دے ہاں انہوں پکڑ کے دے ہوں دے آنے یار بادشاہ پھان ساکھا انہوں پتہ ہوں دا انصاف کرنا انہوں پتہ ہوں دا کائش ہے کھانی نہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر وقت دے بادشاہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دے گورنگ دو سال ہو گئی نانو تھے نہ انہوں کوئی پیشنٹ ٹیک سے گھلے نہ رابطہ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے گلے پتہ کر رکی کر رہا ہے جا کے نا پتہ کرو تین بندے گئے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دیتا ہے لیکن بس طرح کو نہیں دی وہ سوچ دینے یار پتہ نہیں یاد ہی بھول گیا ہوئے کوئی آنڈا ہے جی مطا ہووے ہی نہ تیسرے آنکھ پتہ کر لینے یہ گئے پتہ کرن پیران دی کھڑک ناٹ حضرت عمیر اٹھ کے بیٹھتے خاکتے لیتے ہوئے ہوتے کپڑا ممولی جا کپڑا یاد اسی اس طرح لیتے ہوئے ایو بس طرح میرا کوترابے بندے گئے انہاں جاکے حضرت عمر ندوسے آ یہ اوکہ جی اس طرح زندگی بزار رہے کوئی سانو شوقت اساں تا دیکھی تو ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور بندہ پہتے انہوں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جاگزا لاک جیڑا تیرا سماعہ نے او بھی لیا کہ اے تھیان کہ میرے حاضر ہو مدینہ پا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ دینے کمیں آئے ہیں پیدل ہیں کہ جی پیدل ہیں وہ تو کسے نو آکھیں آتے ہیں نسٹھ جنگ عرض کی تھی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آکھیا کوئی نہیں کہ میں کسے نو تکلیف دیتی کوئی نہیں میں ٹور کیا تینو آکھیا سمانے میں اپنا نار لہی آنا وہ جوڑا پھڑا ستھی میرے جوڑا بے سمانی ہے سمان عشق ساتھا دین ایمان او فقیر تو ہوں گا جنگے کوئی کچھ بھی نہ ہوئے تاں فقیر ہوں گا جوڑے وچھ کیا ایک پیالا جنگ نے پانی پین دیا ایک لوٹا جنگ نے حضو پر پلے کھرچ نہیں بنا دے پنچھی فے درویش جنہ آسرہ رابدہ اونا رزق حمیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمادے نے او جیڑا اوٹھو ٹیکس لینہ او کی دے آپ نے عرض کی تھی یا حضرت میں اوٹھے جیڑے لوگ مستے کوندے ان میں انہوں تقسیم کر چکتا حضرت عمر نے فرمایا انہوں دا حق زیادہ حق اچھا کی تاکھوں یا میں تینہوں پھر اٹھو دا گورنر مقرر کرنے آپ نے حق بن دے یادرت جی میں دو سال مات کے کٹ دینے نا وہ میں نے پتا کسے اور نو بے دےو میں نے اجازت دےو میں باقی دی زندگی اپنے ابائی گاؤں ویچھ رہنا چاہنا اپنے برادری ویچھ اپنے دوستان ویچھ اوٹھے رہنا چاہنا حضرت عمر نے چھوٹی دے دوسرے تیسرے مہینے پھر حضرت عمر نے ایک بندہ بھیجیا ملجہ کے وہ ایک کمی زندگی گزاردہ دیا مکان کی ہو جائے تھاٹ باٹھ نہ رہ گیا ہوئے گا تو پھر بار او بار او پیسہ گلدہ رہے پھر یہ نہیں ہوئے گا تو پھر نہیں تو اے ویف کے آنے اے اتھے گیا حضرت عمر نے گھر پوچھے اتھے دا سیاں مہینی مدینے میں چھوائیا میں رہنا ہوں حضرت عمر نے رکھ لو تریہ دے اسے پھر پھر بندہ اوہ نو خوش دائے اللہ دے بندے آ کی کام میں تریہ دیں توے تھے بیٹھا ہیں جے مزید رہنا ہی نا جے ساگے لے آجا حضرت عمر کے گھر اوہ ساڑے انہیں دسیا جی ماتا اس طرح آیا کہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیتے ہیں حضرت عمر رب پکڑ دے آپ دی بیوی نے سنیا انہیں آواز دیتے کہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوست ہے یار رضی اللہ تو اس گیفٹ بھیجیتے لے لو آپ میں گھر نہیں رکھاں گے نا انہیں دلتا نا سٹھتے بھی میرے گیفٹ نہیں لے اندھے کو لے لو حضرت عمر تقسیم کر دے مانگیا لے لے جے ساڑے وہ چلا گیا انہیں مگروم سارے غریبانوں بند جاتے وہ تو بھی غریب زیادہ ہوں بند گے نا آج مسلمانوں ساڑے گھر کس چیز دیکھا میں کوئی بندہ ہاتھ کڑا کر کہہ سکتا عورت یا بندہ بھی میرے پورتہ ہی کوئی سوٹ ہے جو میں چکو وہ دو کے سکا کے میں پہنے یہ سوٹ ہے جنہوں کئی تاکیاں لگی ہیں یہ حال کا میرے یا صحابہ کراملیاں کئی کئی دن کچھ بھی کھاوانو نا ملتا حضرت عمر نے اسارہ کوئی تقسیم کر چھدے اٹھہ پیسہ دسہ دنہ بعد دل کیتا مدینہ بھی کھنو ناڑے حضرت عمر نے ملتا مانگا ناڑے آپنیاں دوستانوں ملتا مانگا جنہا مدینہ بھی کھا ہے انہوں نے دل کردیا ہے کہ مڑ مڑ کے مڑکھ دے رہو یہ تنی خدا نے اسے کشش پا چھنی حضرت امبائر گئے انہوں نے کپڑے پھٹے ہوئے حضرت امبائر نے جدو بیکھے آ تو انہوں نے شاک پیابی کھوارے ہیں پیسے دیجے نہیں جڑے میں گلے آنے حضرت امبائر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمادے نے اے امبائر میں کچھ پیسے گلے آنے دیں وہ مل گیا نہیں یا حضرت امبائر مل گیا امبائر مل گیا نہیں وہ کیسے دیں یا حضرت جلی چھے دے چھے دیں کو کچھیں دیں تا نہیں ہوں گے کچھے دے چھے دیں کہ وہ کتنے زیادہ کریں تو لوگو بچھتے ہیں تو سا میں نوں دے چھے دیں نا تے ہون جتھے مرضی میں بلے تلی انہوں نے انہوں نے احساب دیں دے رہا یا حضرت میں بے خدا کے ہوں تیرے کپڑے پھٹے ہوئے مطا ہوں جتھے ہوں نہیں جتھے آس حضرت عمر نے ایل چینوں فرمایا کہ جا بیت المال بچوں پیسے دے لے تے ہیک سوٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارض کر دیں یا حضرت یہ سوٹ مگڑنا ہے نا زنانہ مگڑنا ہے میری بیوی دے کپڑے یہ دنی بسیتا ہے مسلمانہ کتھے گئی مسلمانی تے لے کدھے تو ہندی یہی جاگتے سلطانی تے کھانوان دا شوق کو لے پینن دا شوق کو لے پیٹ کٹ کے تے گوانی آلے بے چھڑنے مدینہ پاک پر ایک صدقے سری گئے وہ میریہ بیوی نے سری تے دے لے تو مڑ مشورہ کر دے لے مطاں گوانڈیاں زیادہ ضرورت ہو اور وہ سری ہوتے پیچے سارا مدینہ پھر دی پھر دی سری فیروس سے کارا وہ واقعا شاید ساڑیں گمانیان زیادہ ضرور پر شاید ساڑیں گمانیان زیادہ ضرور پر اون بھائی سککا بھائی ہوئے وہ بھکھا بیٹھا ہوئے اکسان مو کدے خیال آیا سی رویکھ لو ساڑھا تے اندھا کتنا فرق ماں پہ پوڑ بھکھے بیٹھے ہوں دے ہیں پیاسے بیٹھے ہوں دے ہیں ساڑھا اس آس بھی نہیں ہوں دے ہاں ایسی مسلمان جی میں تینوں اونہ پایا تینوں یاد ہے تو نہیں یاد تو اپنے پتر نوکے میں پاڑتا جی میں تینوں اپنا پتر پیارا لگتا ہے اینے تون انوں پیارا لگتا ہے آج تینوں ماں باپ یاد نہیں ہوں دے نا اکا انوں تیری اڑا دنوں میں تو یاد نہیں ہوں اللہ تعالی بڑا مہربان ہے اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے یہ کس واسطے کرداتا ہے نماز کیوں پڑدہ ہے حاج تے کیوں کیا ہے یہ دیکھاں یار نہیں تے کیوں پکا ہوں دا ہے انہوں سارا پکا ہے تو بشاکج میں مرضی آنکھ دا رہو اللہ انہوں پتا ہے یہ نا ایک تھوڑی جی زندگی انہوں صحیح کمام پسے لامن بھی کوشش کرداتا ہے دین واسطے پین کوئی نہیں دین واسطے مسیح تے بھی انہوں جاندہ دنیا واسطے امریکہ ٹھوڑ جاننا ہے اٹھے جاکے تے کتے نماز آیا انگریزان دے ایک بندہ برطانیہ گیا اٹھو آن کے تے اٹھو اخبار تے میں پڑے ہیں اوہ سا آ کے آ بے تُس ہنسانوں کو تھوکڑے آہا بے ایسا غلامی نہیں کرنی کسے تے تے غلامی تُو ازاد ہوئے آہو تے ہون فیر اتھی آن کے ساتھ ہی غلامی کرتے ایٹی زائے رہتے تے ہون تکی رہمن ہوں تے اوہ سا بندہ آ کے آہا اوہ تھے جاؤں اڈاڑوں بکھ کٹ لینے بہتر ہے پر اے میری غیرت میں اس جنجوڑ چھتے اے تھے ان کی لمنہ میں جیڑے جاندے ہو بلا کی کھاندے ہو سونا تا کھانا کرنے عزت نفس تا نہ برباد کرو اپنے مسلمانہ دا جڑا بکھا رہے ہیں اوہ تا نہ برباد کرو ادلے کیسے کھانے سنونے آئے ہیں ہون تا صلاح الدین ایوبی پیدا کونی ہندہ ہون تا پاپا فرید شکردنج کونی پیدا ہندہ ہون کی ہوئے ہیں ہون اے ڈے ڈی ماں سرد دپٹہ نہیں لے سکتے جن سرد والا بھی بھارے لگ دیں کٹا لیں دی یہ نا گودہ ویچ او ہستیاں کمیں پیدا ہونگا اپنے گھر ویچ نظر رکھ دین اسلام میں گلہ سنائیاں کرو چنگ اکھی سے سنائے کرو بزرگاں کی سے کانیاں سناؤ حورت دا دل رکی اوندہ ہے مرد دنی سنگا یہ چنگی صوبت جاوے نہ بندے ناو پہلے چنگی بن جاوے بری صوبت جاوے بندے ناو پہلے بری بن جاوے کئی بارا مکانا جاندے ہو تو ویک دے ہو کہ پیل دے باری رومن لکھتا ہوں بندہ تو مردہ ویک کے بھی نہیں رومن بندے دا دل تھوڑا سخت ہوں دا اور پاندہ دل نرہ مندہ ہے انہم دی صوبت دا خیال زیادہ رکھا کرو بھی یہ کیڑی میں پہلے جبان دیتے ہیں میں ایک پینڈے چرین دا پہلے اتھے میں پبندی لائی ہوئے امامت کردہ اتھے یارمی کرن دا مسجد سے اتھے کوئی بینٹ بازا لے کے نہیں ہوں دا آئے آتش بازی نہیں چل دی آئی شادییاں ہوں دی گیا اور اور صاں گھڑے سے یا دول کی سے نہیں گا ہوں دی گیا اللہ دا خضل ہے میرا بڑا پورا پینڈ ہیا کر دی ایک دن ایک جوان لڑکی اپنی ماں نال لے کے ساڑے گارہ انہوں نے وہاں دیئے انہوں نے ماں حضر صاحب میرے بچے دی شادی ہے میری دیئی دا دل ہے ایسے گیت کو تکاہ رہی ہے میں مانوہ کا پوتر ایک دنوں سونا ہوں ایک دنوں شرم ہوں پوتر یہ کام کیوں کرنے جیدنا شرم آگا میں تیرے باپ دیا سیئیتاں میرے پڑکنوں شرم ہوں زہر آباد سننگے عورتنوں سے اتنا حکم مینے کہ اچھا قرآن پڑے انہوں نے تو ساں کوئی مسئلہ مانا نا انہوں نے کہا انہوں نے اتنے فیصد اور کا لینیاں کبھی نہ ہے وہ بمبیاں میں بولر نہیں دیں 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 انہوں نے جیڑی عورت کمائی کر دی ہے انہوں نے مرد کی شکر رہے لیکن جیڑی ہیں اچھے خاندام دیں جیڑی ہیں چنگی نسل دیں خامندہ او حق ادا نہیں کر سکتے میرے آقا نے فرمایا اگر خامندہ زخم جسم زخمانہ چور ہویا عورت کو زبان نہ صاف کرے تے انہوں نے حق پھر بھی نہیں ادا پھر جی میں میت دے عیب قبر کجدی ہے نا اے میں عورت دے عیب انہوں نے خاند کجدہ ہے آج جی میں نے فون پہ آمدہ آئے جن میری عبیوی میں نے بڑا کم کر دی ہے اللہ دے بندیاں سوندیاں پہیاں ہو سو دی ہیں خامندہ نراض کر دی ہے جندہ خامندہ اس تے راضی ہوئے جدوں مرے گی دے اندھے واسطے جنت دے سارے دروازے پھلے ہوئے جیڑے دروازے پھلے ہوئے تیرا دل کرے گا داخل ہوئے سارا کتنے کتنے سالان باز گھر ہوں دے کمائی کر دنے تیرے باز وہ اتھت نہیں اجاڑ ہوں دے وہ میرے بچے نے میری بیوی یہ وہ جیسے ہیک مینہ شکی ہوں دے ہیک مینے پھلے ہوئے تنگ پہ جانے نراض ہو جانے یہ چیزیں بری ہیں جیڑی ہیں وہ سامن کرنے چاہیے ہیں اپنے دل میں جیڑا ذکر ساڑے مزرگان دس ہے وہ سامن کرنا چاہیے ہیں کلمیں ایسے پڑھونے ہونے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جیڑا مرید ہو گئے وہ اپڑے ایتھوڑی اپنی مردی کل آیا ایک بندہ مرید ہو گئے ایتھوڑا 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 چنگی رہنمائی نصیب چنگی ہونتا رہے برچنگ آنے چنگی تو مراد ہے دل میں ہاڑی سامنے ہاڑی سامنے ہاں سے ہوتھے جانے ہاں خزانہ دکھتے نہیں بیکھے بیک تھی پیسے کوئی پا جامنے اور اس سے اتنا خرچہ ہوئے ہیں کونے نہیں کرتے کبھے دیاں دے پیسانے بیکھیں گا تھا تو سامنہ جا جا گیا جے دو ہاڑی سامنے ہوں گی اٹرالیاں لے کے پھر دیں اس سامنے دے وہ مریدانو گل دیں دیں یہ ساڑی خوش نصیبی ہے اللہ دی ذات نے سمکامل پیر ملائے یہ اسے انہوں دی جماعت پر داخل کرنے ہیں جمیں اسی پڑھیں گے جنہاں مرید ہونا ہے وہ بس دلے چیرازہ کر رہا ہے اسی مرید ہونے دیکھیں جنہاں نہیں ہونا کوئی مجبوری نہیں وہ بلکل نہ ہو جت سے دل بننے وہ اسے ہو گئے دل نہ مننے فیدہ بھی نہیں ہو گئے جس طرح فقیر پڑھیں مگر مگر پڑھیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ وملائقات ہی وکوتو بے ہی ورسل ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والباسِ بعد الموت اشہدو اللہ 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 وحدہ لا شریک لہو واشہدو انہ محمد محمد عبدو ورسول استغفر اللہ تعالی ربی من قل زم وطوب اشہدو اللہ دعا دعا منگو اللہ تعالی دین دنیت مشکلہ آسان کرے پریشانیاں دور فرماوے روزی وچ خدا برکت برحمن جیڑیاں عورتاں یا مرد پہلی بار آئے ہو انہوں دا ذکر دستہ پر جیڑے مرید ہوئے ہو انہوں دا پاڑا سابق ہے پھر اگاں آگا ہور دیمان جیڑے مرید نہیں ہوئے ساٹے تو پاڑا بھی ہے پھر آخری بھی ہے دوے اپنے پیران کو اڑھا ہو جاتے کرنے دا طریقہ ہی کوئی اللہ 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 آپ پرنے دے لگے جیڑوں تینوں دا مزہ امین لگ ہوئے گا اللہ دا ناف پیارا کے کہتا ابراہیم علیہ السلام کو پوچھو فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام دے کوڑا آن کے آن دن اللہ 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 ابراہیم علیہ السلام اللہ دے آشک آشک نو آپ نے محبودہ نو پیارا لگے آشک ابراہیم علیہ السلام کا یا رہ کر فیرہ پیارا لگے فرشتے آئے آن کے آزار آن کے آن کے آن کے آن کے آدیاں بکریاں ساری آدیاں بکریاں سنو بے اللہ اللہ بڑا بڑا سیدہ انہا اللہ آدیاں بکریاں دے موڑا آدیاں آن کے آنے فیرہ آن کے دنیاں لے چھتی جی ہونے پیارا سنو ہون کی دے موڑا ہون میں نو نوکر راکھ میں بکریاں چھرام انہا فریشتے آنے آکیا آسی تر پڑے گولاں آسی فریشتے آئے آسی تر تھان خوش خبری دے موڑا پیجان دے آئے بچے آئے آئے لوت علیہ السلام دے کام عذاب بے ہوگا ہے بغیرہ اگر لمی یہ ذکر کرنے طریقہ ہے جو میں پیاس لگی ہو بندہ زبان پانی 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 تو نہیں آکیا لیکن خیال تو پانی آگی اس طرح خیال بچنو پڑھ سنیا سخن گئیا کھل اکھی آسی چیت مولا والاللہ سنیا سخن 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 سجنے بزرگان دکلاؤن حضر سلطان پاک فرموندہ نے اسا ایس اپنے پیر کو سنیا میرے دل بھی آنکھیاں کھل بھی اسا چت مولا چت سجنے خیال خیال یار چتے نہیں کی چیز ہوں خیال نہیں ہوں مولا واللہ تفیق دے تھوانو میں کرنا تفیق اطافہ سجنے سجنے پیر اللہ سجنے پیر کرم دی نظرہ بار سجنے لجکا تیرا دیوانا حجت تیرا مستانا کرم دی نظرہ بار سجنے لجکا تیرا دیوانا دیوانا حجت تیرا سپانا کرم بن دی نظرہ اواز جنر جبا تیرا دیوانا حجت تیرا مستانا تیرا تیرا زیسانا اللہ تیرے تیرا زیسانا اللہ تیرے حسن حسین نل مولا علی نے پتر زیسان ردیا تیرا زیسان حسین تیرا بیوانا حجت تیرا مستانا تیرا حسن تیرا مستانا حسن تیرا بیوانا حسن تیرا مستانا حسن سب پسی کے عشق دے جا آمانت تو بیچھا میں تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا کرم دی نظران واس جنل جبان تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا کرم دی نظران واس جنل جبان تیرا دیوانا ساڑا پیر پڑا لج پال 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 پھلے شان بیس وطا کے پیرا دے بچ کنگ رو پاکے پیرا دے بچ کنگ رو پاکے نچیا پیر دے دارتے جاکے نچیا پیر دے دارتے جاکے اور رج کے پائی تمال ساتھا پیر بڑا لج پال ساتھا پیر بڑا لج پال ساتھا پیر بڑا لج پال آج ازتے بھی سرم کمایا 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 پیر بڑا لج پال ساتھا پیر بڑا لج پال اپنے مریدہ تا سنا مرشد رکھ دایاپ خیال ساتھا تیر بڑا لجپال ساتھا تیر بڑا لجپال ساتھا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا میں ایک گناہ دکار تسوں سے بنا دیا میں ایک گناہ دکار تسوں سے بنا دیا سورت میں میرے آگئے سورت فقیر کی یہ نظر میں رفید کی یہ نظر میں رفید کی یہ نظر سے پلا دیا اللہ کی شراب ملا تیر بنیر اللہ کی شراب شراب ملا